اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر سمیہ اسحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیمز فارما ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آج میں آپ کو وائٹامین ڈی کی کمی کے بارے میں بتاؤں گی وائٹامین ڈی کیا ہوتا ہے وائٹامین ڈی کی کمی کیا ہے وائٹامین ڈی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں وائٹامین ڈی کا ہماری باڈی میں کیا کام ہے وائٹامین ڈی کی کمی کی علامات کیا ہیں وائٹامین ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں آج میں آپ کو وائٹامین ڈی کی کمی پورا کرنے کے لیے انڈروپ ڈی انجیکشن کا مکمل ریویو دوں گی انڈروپ ڈی انجیکشن وائٹامین ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن لوگوں میں وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ انڈروپ ڈی انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں وائٹامین ڈی کی کمی کیا ہے وائٹامین ڈی کی کمی کا مطلب ہے کہ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے مناسب اقدار میں وائٹامین ڈی نہیں مل رہا ہے وائٹامین ڈی کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں وائٹامین ڈی آپ کے جسم کو کیلشیم ابزورب کرنے میں مدد دیتا ہے کیلشیم ہڈیوں کا اہم بلڈنگ بلوک ہوتا ہے وائٹامین ڈی آپ کے نروس سسٹم آپ کے مسکلر سسٹم یعنی کے پتھوں کو اور مدافعی نظام ایمیون سسٹم میں ایک اہم اقدار ادا کرتا ہے آپ تین طریقوں سے وائٹامین ڈی حاصل کر سکتے ہیں اپنی سکین کے ذریعے اپنی ڈائیٹ کے ذریعے اور وائٹامین ڈی سپلیمنٹس کے ذریعے آپ کا جسم قدرتی طور پر سورج کی روشنی کے ایکسپوئیر کے بعد وائٹامین ڈی بناتا ہے لیکن سورج کا بہت زیادہ ایکسپوئیر ہماری سکین کے ایجنگ پروسس کو بڑھا دیتا ہے اور جل کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے اس لیے بہت سے لوگ سورج کی روشنی کو آوائٹ کرتے ہیں اور دوسری ذراعہ سے اپنی ڈائیٹ سے یا وائٹامین ڈی سپلیمنٹس سے وائٹامین ڈی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وائٹامین ڈی کی کمی کی کیا علامات ہو سکتی ہیں اگر آپ کو بار بار کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تھکاوٹ ہے پٹھوں کی کمزوری ہے چونکہ وائٹامین ڈی ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے اس لیے ناکافی مقدار ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری کا سبب بن سکتی ہے جو تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے ہڈیوں اور جوڑوں میں درد رہے گا فریکچر ہو سکتا ہے ذہنی دباؤ آپ ڈپریشن کا شکار رہیں گے اور سلو ہیلنگ پروسس ہو جائے گا اگر آپ کو کہیں کوئی کٹ لگ گیا ہے کوئی زخم آ گیا ہے تو وہ جلدی ہیل نہیں ہوگا وائٹامین ڈی کو آپ کونسی غزاؤں سے حاصل کر سکتے ہیں وائٹامین ڈی کو چربی والی مچھلی سے سالمن سے اور ان جوس سے دیری پروڈکٹ جس میں خاص کر دودھ آ جاتا ہے دہیں آ جاتی ہے اناج بہت اچھا سورس ہے وائٹامین ڈی کا بیف جگر لیور آپ کی وائٹامین ڈی کا بہت اچھا سورس ہے پنیر اور انڈے کی زردی میں وائٹامین ڈی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اگر آپ کو پٹھوں میں کمزوری ہے ہڈیوں میں درد رہتی ہے آپ کو وائٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے انڈراب ڈی انجیکشن لینے سے پہلے وائٹامین ڈی کا ایک ٹیسٹ ضرور کروا لیں اگر آپ کو اس بلڈ ٹیسٹ کے اندر وائٹامین ڈی کی کمی آئے تو پھر ہی آپ کی انجیکشن استعمال کریں کوئی بھی پیڈیسن خود سے لینا نہ سٹارٹ کیا کریں جب تک اس کی کوئی اتھینٹک آپ کے پاس رپورٹ نہ ہو یا ڈاکٹر کی طرف سے ایڈوائس نہ کیا گیا ہو انڈراب ڈی آپ کو اس طرح کی پیکنگ میں کسی بھی فارمیسی سے دو سو رپے میں یا سانی سے مل سکتا ہے اس کے اندر ایک ہی انجیکشن ہوتا ہے اس کے طریقہ استعمال کیا ہے اس کو آپ انٹرامسکلر یعنی کہ گوشت میں لگوا بھی سکتے ہیں اور دودھ یا جوس میں ملا کر پی بھی سکتے ہیں اب دودھ اور جوس کتنا لینا ہے آپ نے تقریباً ایک کپ یا ہاف کپ یعنی کہ تھوڑی سی مقدار میں دودھ لے لیں یا جوس لے لیں چھوٹے بچوں کے لیے اگر آپ وائٹیمن ڈی کی کمی کے لیے انڈروپ ڈی انجیکشن استعمال کروانا چاہتے ہیں تو ان کو چھے ماہ کے بعد ہاف انجیکشن دیا جا سکتا ہے وائٹیمن ڈی کیونکہ لانگ ایکٹنگ میڈیسن ہے اس لیے اس کو آپ ایک ہفتے بعد جن میں زیادہ کمی ہے جیسے کہ ہمارے ایجڈ خواتین ہو گئیں یا مرد حضرات ہو گئے بڑی عمر کے لوگ تین تیس چالیس سال سے بڑی عمر کے لوگ اپنے آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کو آپ وائٹیمن ڈی کا یہ انجیکشن پندرہ دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد ریپیٹ کروا سکتے ہیں لیکن بچوں کے اندر اگر ایک سال یا چھے ماہ کا بچہ ہے تو آپ نے اس کو چھے ماہ کے بعد ہاف ایمپیول دینا ہے ہاف انجیکشن ان کی ڈوز ہے اور اگر آپ وائٹیمن ڈی کی کمی ان کے اندر ہے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی آپ یہ انجیکشن یوز کروائیں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ان کو یہ انجیکشن دیں اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی کے ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں کیپسولز بھی پائے جاتے ہیں بچوں کے لیے وائٹیمن ڈی کا سیرپ بھی ہوتا ہے میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر بچوں کے لیے وائٹیمن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا ذکر کروں گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ